اسلامی امید کرتا ہوں تمام لوگ بلکل خوافیت سے ہوں گے ٹیڈنگ والچینل میں خوش آمدید ٹیڈرز اگر آپ پہلی دفعہ ہیں چینل پہ تو آپ سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ساتھ بیل کا ایکن بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو فورک سے ریلیٹڈ جو بھی نیوز ہے یا اپ ڈیٹ ہے یا جو میں ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں وہ آپ کو وقت پر مل سکے اس کے ساتھ ساتھ کوشش کیا کریں کہ جو بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں یا جو بھی آپ ویڈیو دیکھتے ہیں تو آپ کوشش کیا کریں بہت کچھ آپ کو اس میں سیکھنے کو ملتا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی آپ ویڈیو اٹھا کے دیکھنے اگر آپ ایک ایسا کریں کہ ڈیلی کی ایک ویڈیو آپ اگر آپ کے پاس ایک گھنٹہ یا ٹائم ہے میکسیم ایک گھنٹہ تو آپ یہ تقیباً دس منٹ کی ایوریج ایک ویڈیو بنتی ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ ڈیلی پانچ سے چھے ویڈیو اٹلیسٹ آپ دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو ویڈیو دیکھتے دیکھتے بہت زیادہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ نے کس طریقے سے جو ہے وہ چارٹ کو انرائز کرنا ہوتا ہے تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا ٹھیک کوشش کیا کریں سیکھنے کا جو عمل ہے اس کو آپ کبھی بھی اس کو ختم نہ کریں ہمیشہ سیکھتے رہیں ٹھیک ہے جتنا آپ زیادہ آہ سیکھیں گے نا اتنا آپ میں جو ہے وہ ایک شوق پیدا ہوگا چیزے کو سیکھنے کا اتنا زیادہ اور اتنا زیادہ جب آپ چیزے کو سیکھتے جائیں گے نا تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ چارٹ سے باتیں کریں گے وہ چارٹ آپ کو بتائے گا میں نے کدھر جانا ہے ٹھیک ہے تو ہمیشہ یاد رکھیں میں کوئی بھی چیز ہے نا تو آپ نہ اس میں سیکھنے کی طرف زیادہ توجہ ہو گئے ٹھیک ہے آپ کسی بھی سیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جو میں آپ کو کورس وغیرہ بتاتا ہوں آپ اس وہاں سے سیکھیں آپ کہیں سے بھی سیکھ سکتے ہیں کوئی بھی اچھا پروفیشنل ٹیلر ہے جب منٹور اگر آپ کو مل جائے تو آپ کی یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے یقین جانی ہے ٹھیک ہو گیا نا کہ آپ کو سکھانے سکھانے والا اگر مل جائے سگنل گروپ بھی ہوتے ہیں اور بھی بہت سے زیادہ فوریکس کے اندر یہ چیزیں ہیں لیکن جو اگر آپ کو کوئی سنسیرلی کو سکھانے والا مل جائے نا تو آپ میں کہتا ہوں کہ آپ خوش قسمت ترین انسان ہیں کہ جس چیز کی آپ پیجے صرف پیسے ہی لگا رہے ہیں اور آپ نقصان اٹھا رہے ہیں اگر آپ وہ سیکھنے کی طرف وہ پیسہ لگا دیں تو آپ خود اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ ارن کر سکیں آپ کو کسی کی محتاجی کی ضرورت نہیں ہوگی ٹھیک ہے میری ذرا ان باتوں کو آپ غور کیا کیجئے سمجھا کیجئے یہ آپ کی فیوچر کے لیے بہت زیادہ اہم باتیں ہیں ان کو ایک نور مت کیا کریں اگر آپ فوریکس سیکھنا چاہتے ہیں بیسک اور اڈوانس کورس تو آپ ورس اپ نمبر سے کنٹک کر سکتے ہیں یہ تقریبا یہ سارا یہاں پر ڈیٹیل ہے بیسک کے لیے ٹوٹی فور کلاسز ہیں اور اڈوانس آپ یہ کورس جو ہے یہ جوائن کر سکتے ہیں یہ تھا کورس کے حوال سے دوسرا اگر آپ ہماری جو پیڈ سگنل سروسز ہے وہ جوائن کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے جس میں آپ کو گولڈ کے سگنل ڈیری ملیں گے اور ساتھ ساتھ جو میجر پیئر ہیں اپورچنٹیو بھی ڈیپینڈ کرتا ہے ان میں کس پیئر کے اوپر اپورچنٹیو موجود ہے تو وہ آپ کے ساتھ آپ کو جو سگنل ہے وہ شیئر کیا جاتے ہیں ڈیلی بیسز کے اوپر آہ تیسرا جو اکاؤنٹ منیجمنٹ ہے اگر آپ اکاؤنٹ منیج کروانا چاہتے ہیں تو اس حوال سے بھی آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اکاؤنٹ جو منیجر یہ میں خود کرتا ہوں پراپر ریسٹ ریوارڈ کو آہ فالو کرتے ہوئے معنی منیجمنٹ کو فالو کرتے ہوئے ٹھیک ہے تو یہ تمام چیزوں کو مدنظر رکھا جاتا ہے فور ایکس کے اندر اور رکھنا چاہیے بھی آہ چوتھا جو ہے کوپی ڈڈنگ سروسز ہے جو کہ ریسنٹ لی ابھی ہم نے لانچ کی ہے اس میں آپ کا انیشل ڈیپوزیٹ ڈال ہونا چاہیے اور آپ اس کے لیے آپ کو ایک بروکر کا لنک دیا جائے گا اس پر آپ کو آہ اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے اور جسٹ ڈالر آہ پہ آپ جو ہے وہ ٹیٹ ہم خود ایسکیوٹ کریں گے جو کہ آپ کے اکاؤنٹ کے اوپر آٹومیٹکلی ایگزیکیوٹ ہو جائے گی اور آپ بہت سو کو تو پتا ہوگا آپ کوپی ڈڈنگ کیا طریقہ کار ہوتا ہے تو یہ تھا کچھ آہ جو ہماری سروس ہیں اس حوالے سے تو ابھی ہم چلتے ہیں ٹریڈرز چارٹ کے اوپر آہ سب سے پہلے تو ہم بات کر لیں گے فوریس فیکٹری ڈاٹ کم ویب سائٹ کی اور یہاں پر ہم دیکھیں گے یعنی یہ منڈے تو گزر گیا کل کی بات کریں گے ٹیوزٹے کی اور ٹیوزٹے یعنی سکسٹین آف آہ میں تو یہاں پہ دیں گے کہ کون سی ایسی آہ ہائیمپیک نیوز ہے تو یہ ٹریز سکسٹین آف میں اور منگل کا دن ہے تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ پاکستانی ٹائم کے مطابق اچھا جی بی بی کی بھی نیوز ہے ٹھیک ہے یہ جی بی بی کی نیوز ہے اچھا اس میں ہائیمپیک بھی ہے اور آہ میڈیم امپیک نیوز بھی ہے تو یہ پاکستانی ٹائم کے مطابق گیارہ بجے ہے نیوز اور دوسرا جو ہے اس کے ساتھ ساتھ نیچ اگر ہم بات کریں پاکستانی ٹائم کو دابک کینڈین ڈالر کی نیوز ہے یہ بھی ہائیمپیکٹ ہے سی پی آئی کی نیوز ہے ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں ساڑھے پانچ بجے ہی آہ نیوز ہے آہ کو ریٹیل سیلز کی اور ریٹیل سیلز کی دو نیوز ہیں تو یہ بھی ہائیمپیکٹ نیوز ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ نیوز کے ٹائم میں آہ دیکھیں میں جو بیگنرز ہیں ان کے لیے میں یہ چیز بولتا ہوں آہ کہ وہ ٹریٹ سے آوائیڈ کیا گھر ہیں نیوز کے ٹائم میں ٹھیک ہے جو پروفیشنرز ہیں اور جن کو پتا ہے کہ ہم نے مارکیٹ کو کیسے آہ دیکھنا ہے کیسے ہم نے ٹریٹ ایکسکیوٹ کرنی ہے نیوز کے ٹائم میں کیسے پلان کرنا ہے ٹریٹ کو تو وہ تو ٹریٹ کر سکتے ہیں ان کے لیے میں یہ بالکل نہیں کہتا کہ وہ نہ کریں یہ ان کے لیے ہے جو بیگنرز ہیں اور ابھی ایک بیسک فیز کے اوپر ہیں تو وہ جو ہے اس چیز کا ہمیشہ خیال رکھیں اور دھیان سے آپ نے ٹریٹ کو آہ پلان کریں تو ٹریٹرز بات کر لیں گے ہم گولڈ کی اچھا میں نے آج ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی دن کے ٹائم ٹھیک ہے تو یہ تقریباً ابھی کا جو انیلسز ہے تقریباً اس سے ملتا ہے جلتا ہی ہے آہ لیکن ویڈیو اپلوڈ کرنا بھی ضروری ہے ٹھیک ہے بہت چیزیں چینج بھی ہو جاتی ہیں کافیت تک تو ابھی اگر آپ دیکھیں تو میں نے یہی آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا آج مارننگ میں کہ مارکیٹ جو ہے اس وقت دو ہزار اور دو ہزار بائیس ان ان دو آہ رینج میں جو ہے مارکیٹ موو کر رہی ہے صحیح ہو گیا تو یہ تھا خیر ڈیلی کے حساب سے اب ہم بات کر لیں گے ذرا فور آور میں تو فور آور میں ٹیٹرز اگر آپ دیکھیں تو یہ فور آور کی جو کینڈل ہے ٹھیک ہے اس نے یہ ابھی ایک سٹرونگ کینڈل بنے جا رہی ہے بھیریش آہ لیکن یہاں پر اگر ہم فور آور میں دیکھیں تو یہاں پر ٹیٹ کو پلان کرنا اور چارٹ یعنی پیٹرن ایک فائنڈ کرنا ذرا مشکل ہے ٹھیک ہے دیکھیں نا کوئی بھی آپ کو کلئر یہاں پر ایک لیول جو ہے وہ شور نہیں ہو رہا ٹھیک ہے وہ کیسے دیکھیں ایک تو یہ ایک لیول ہے جی یہاں پر ایک لیول بن گیا ایک یہ لیول بن گیا دوسرا ٹھیک ہے ایک یہ تیسرا یہ میں فور آور کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ چوتھا سہی ہے اور اس کے بعد یہ کافی سارے لیول ہیں میں ایک منتر تھوڑا سا اس کو یہ دیکھیں یہ بن گیا اور ساتھ ساتھ ایک یہ بھی لیول بند ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر تو یہ ایک دو تین چار پوائنچ تو اسی لیے فور آور میں یہاں پر ٹریٹ کو پلان کرنا ذرا مشکل ہے تو لیکن ایک چیز آپ دیکھیں کہ اس میں میں نے آپ کو دن میں بھی یہ چیز کہی تھی کہ آپ نا بیریش جو ہے وہ مومنٹم یہاں پر جو بیریش سائن ہیں یعنی سیلنگ کی طرف زیادہ آپ فوکس کریں بجائے اس کے کہ آپ اس کو بائے میں دیکھیں یہ زیادہ بہتر رہے گا آپ کے لیے یہ ایک چینل بنا تھا ٹھیک ہے اور ابھی تک دیکھیں یہاں مارکٹ اسی چینل میں ابھی موجود ہے ون آور میں تو یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کے سامنے ایک بیریش ٹھیک ہے فلیک پیٹرن ہے تو یہ ایک آپ کو یہ چیزیں پتا ہونی چاہیے پیٹرن پتا ہونے چاہیے تو آپ بہت اچھا پروفٹ جنریٹ کر سکتے ہیں اور اس ریوارڈ آپ کو پتا ہونا چاہیے تو یہی تھا پلان ہمارا کہ مارکٹ جو ہے وہ کب اس چینل کو بریک آؤٹ دیتی ہے لیکن ابھی تک مارکٹ نے اس چینل کو بریک آؤٹ نہیں دیا ٹھیک ہے نیوز کے ٹائم میں مارکٹ تھوڑا سا اوپر گئی لیکن وہ چینل کو بریک نہیں کر سکی اور اس کے بعد مارکٹ ابھی یہاں پر سیلنگ میں موجود ہے تو سٹیٹی یہی ہونی چاہیے دیکھیں سٹاپ لاؤز ضرور لگانا ہے آپ نے پہلے میں آپ کو یہی کہوں گا سٹاپ لاؤز ضرور لگانا ہے مارکٹ اگینس بھی جا سکتی ہے مارکٹ ہم نہیں موف کرتے اور نہ ہی کر سکتے ہیں یہاں سے بریک آؤٹ کر جاتی ہے مارکٹ اور اس کے بعد یہاں سے ری ٹیسٹ ری ٹیسٹ کے بعد اگر آپ کو ری ٹیسٹ کے بعد ٹھیک ہے مارکٹ فیک آؤٹ دیں کے اوپر جا سکتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ کو بریک آؤٹ ٹیسٹ اور ایک اچھی آپ کو بیریش کینڈل ملنی چاہیے تب آپ یہاں سے سیل کریں ٹھیک ہے تب آپ نے یہاں سے سیل کرنا ہے اور ون ٹو ٹو ریشو بھی آپ یہاں پر ٹریڈ پلان کر سکتے ہیں کیونکہ چانسز بہت زیادہ ہیں کہ اگر یہاں سے یہ بریک آٹ کرتی ہے تو نائنٹین نائنٹی اور نائنٹین ایٹی اور ٹو تھاؤزن تو یہ تین اس کے ٹی پی ون ٹی پی ٹو ٹی پی ٹری رہ سکتے ہیں لگن آپ نے اپنی ذمہ داری کے اوپر ٹریڈ کرنی ہے اپنے بہات پر ٹریڈ کرنی ہے آپ نے اپنا نائنٹسز ضرور کرنا ہے یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں سیل تو آپ سیل لگا دیں ٹھیک ہے تو یہ چیز ہمیشہ یاد رکھے گرے سیکھنے کے عمل کو ہمیشہ جاری رکھے ٹھیک ہے تو ملتے ہیں انشاءال نیکس ویو میں دعاوں میں جب یاد رکھئے گا اللہ حافظ